لے جناب اس لیکچر کے اندر سپیسیفکلی ہم ماشین لرننگ کے الگوریتھم کو لگائیں گے سیم ڈیٹا سیٹ پہ ایکس بائی سپلیٹ کریں گے اور ہارڈ ڈیزیز کے ڈیٹا کا جو ہم نے کیس ٹیڈی سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں اور بلیب میں میں بھولنے والا نہیں ہوں کہ ہم نے سکرین بھی شیئر کرنی ہے یہاں پہ سکرین شیئر ہو تاکہ ہم کام کر سکیں ماشین لرننگ پہ ماشین لرننگ اب اس ایک پورے چپٹر کے اندر ماشین لرننگ ماشین لرننگ ماشین لرننگ ہی ہوگا اور ہم ڈیفرنٹ قسم کے الگوریتھمز کے اوپر کام کریں گے کلیر ہو گیا یہاں تک کلیر ہو گیا now we are going to perform ماشین لرننگ tasks اور ماشین لرننگ کی جتنی لائبریریز ہیں وہ بھی سب سے اوپر ہی پیسٹ کرتا جاؤں گا تاکہ ہمیں سمجھ آتی جائے سب سے پہلا کام ہے ہم ڈیٹا کو ایکسپلور کرتے ہیں ڈی ایف ڈاٹ کولمز پہلے نکالتے ہیں ڈی ایف ڈاٹ کولمز میں نے نکال لی ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو زوم ان کرتا ہوں اور ہمارا نم کا جو کولم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے میں سب سے اوپر جاتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے we have to look into the data set اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے تو نم کے کولم کو دیکھتا ہوں یہ ہے کیا تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا ڈی ایف کے اندر نم ڈاٹ ویلیو کاؤنٹس ویلیو کاؤنٹس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے اگر آپ غور کریں یہاں پہ 0 جو ہے وہ کوئی چیز ہے 1 کوئی چیز ہے 2 کوئی چیز ہے 3 کوئی چیز ہے 4 کوئی چیز ہے یہ کون سی چیزیں ہیں جو 0 1 2 3 4 ہے ہمارے پاس ہم پہلے اس کو دیکھیں گے and then we will move forward let me see کہ ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں یہ کون سی ہیں اور ہارٹ ڈزیز کے ڈیٹا کے اندر اگر ہم جائیں then we can actually explore from there کہ ہمارے پاس جو نم کا کولم ہے یہ کیا کہتا ہے ہمیں ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ آپ کے سامنے نم کا کولم لے آتا ہوں یہ جناب آپ کے پاس ہم نے جہاں سے ڈیٹا لیا ہے that is this thing ٹھیک ہے اور اگر آپ غور کریں ہمارے پاس یہاں پہ انہوں نے سارا کچھ بتایا ہوگا نہیں بتایا then we will have a look there اور یہ ہمارے پاس سارے کے سارے چیزیں ہیں سارے کے سارے کولم ہیں کہاں کہاں سے کون کون سی چیز آ رہی ہے fbs fasting blood sugar there are many other things جو آپ کام بسپے کر سکتے ہیں جو میرا main کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ سارے کے سارے کولم موجود ہیں then we can have a look like this compact اگر میں کروں تو یہ ہمارے پاس جنابے والا سارے کے سارے کولمز ہیں اور یہ اگر میں کولم پہ جاؤں تو یہ میرے پاس ID ہے age ہے tearis blood pressure ہے cholesterol ہے and یہاں پہ یہ ہمارے پاس thialic ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا اور غور کریں تو یہ آپ کے پاس ایک metadata ہے جس کے اوپر collaborators author coverage doi preservance license expected updated frequency ٹھیک ہے کب کب ہوگا views ہیں and then you have all these things related notebook آپ کے پاس ہیں and there are many other things there اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں پہ find out کرنا ہے کہ num کا کولم کیا کہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو find out کرنے سے بھی پہلے the predicted attribute ہے یہ num اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر پڑیں this notebook is a multivariate type of data set میں اس کو تھوڑا سا zoom in کرتا ہوں which means providing or involving a variety of separate mathematical and statistical variable multivariate numerical data analysis also 14 attributes which are age, sex, chest pain type, resting blood pressure serum, cholesterol, fasting blood sugar resting electrocardiograph results maximum heart rate achieved exercise induced angina old peak اور پھر آپ کے پاس depression ہے depression induced by exercise relative to the rest the slope of the peak of ST segment and the number of major vessels and thalassemia ٹھیک ہے اب یہ سارے جو کولم ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے یہاں تک آپ کو clear ہو گیا آپ ان کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ رہے گے اگر آپ medical کے نہیں بھی ہیں تو آپ کے پاس data data numbers کے ساتھ اب اب ہم نے پڑھیں گے اور آپ غور کریں ہمیں predicted attribute کے base پہ یہ یہاں پہ لکھا نہیں نظر آنا کہ ہمارے پاس num column ہمیں کیا کہہ رہے ٹھیک ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم num columns کہاں سے اٹھائیں گے یہ اگر آپ discussion میں جائیں تو what is num لکھا ہوا ہے اور اگر آپ غور کریں if you open the column description you can find this the information there target zero no heart disease one two three four stages of heart diseases ہیں ٹھیک ہے سو آپ کے پاس target جو ہے basically وہ آپ کے پاس heart disease and no heart disease ہیں تو data card میں جائیں گے column کی description کے اندر num ہے the predicted attribute اور اگر آپ column میں جاتے ہیں let me see file 16 columns ہے two boolean ہے one file csv ہم نے لوٹ کر لی ہے یہاں سے اس کو میں maximize کرتا ہوں اور deselect all کرتا نم کے column پہ جاتے ہیں apply کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا جناب target four one two three four یہ لکھا ہو ہے zero ہے no heart disease four جو ہے یہ maximum chances of heart disease ہے one two three اس کی medium stage ہے ٹھیک ہے so اگر آپ zero one two three four کو دیکھیں تو آپ کے پاس mid level no heart disease one جو ہے mild two moderate three severe four آپ کے پاس not bearable آپ ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور critical severity level اس کو بولا جا سکتا ہے so اگر آپ یہ چار level find out کرتے ہیں تو آپ پتا ہونا چاہیے کہ آپ چار levels ہیں اور آپ اس کی base پہ اپنا data encoded data لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے so میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں چاروں کے چاروں levels کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں so basically میں data dot columns لکھ لیا یہ مارے پاس چار values آگے 0 1 2 3 4 اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں basically میں یہاں پہ ایک نئی string بنائی دیتا ہوں نیا column add کر دیتے یہاں پہ چاہیں تو اس کو نئے object کے اندر save کر لیں ٹھیک ہے list بنا کے and then you can have a look on that but the best way is to write a markdown thing for example the target column is which is predicted at we will use this column to predict the heart disease obviously the unique the values in in the column are 0 1 2 3 4 5 which states that there are 5 type of heart diseases or 0 is equal to no heart disease heart disease type 1 type 2 type 3 type 4 or can say I can I can 1 1 2 3 4 is no heart disease mild heart disease here we have to heart disease here we have to see heart disease and here we have to say critical critical کے spelling یہ ہے c le کے ساتھ ہوتے we have to see that so یہ میں نے 5 attribute جو اپنے پاس بنا لی صرف اپنے آپ کی understanding کے لیے ٹھیک ہے تاکہ جب ہم اس پہ کام کریں تو ہمیں پتا ہو کہ کس چیزوں کے ساتھ کن چیزوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں اس کو highlight بھی کر دیں تاکہ میرے لیے آسانی رہے اور بوقت ضرورت کام آئے ٹھیک ہے جی اور اس کو میں bullet point بھی دے دیتا ہوں using my file like this ٹھیک ہے سو یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اب ہمیں پتا چل گیا کہ ہم نے machine learning کا task کرنا which is a multi class سپلیٹ the data into x and y ٹھیک ہے سب سے پہلا کام ہے ہم نے num کے column کو x سے نکال دیا y میں ڈال ٹھیک ہے ہم نے کر لیا جناب سپلیٹ the data ہم سپلیٹ the data آپ کریں گے in train test سپلیٹ اور train test سپلیٹ کے اندر ہم نے اس طریقے سے کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بھی پتا ہے کہ x اور y پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو x کو encode بھی کرنا ہوتے ہیں so we can also use encoding method اور x encode کر لیں پہلے پھر ہم سپلیٹ کریں گے یہاں پہ میں لکھتا encode x data using separate label encoder for all categorical columns ٹھیک ہے and save it for inverse transform simple تو یہاں پہ label encoder کو ہم نے لئی لیا جناب label encoder کو لینے کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ اپنا جو for loop ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں for columns in x dot columns اگر ان کے category object ہے یا آپ کے پاس different category ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے label encoder کو transform کر لیں گے ابھی اس وقت اس کے اندر encoder why data encoder encoder ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی میں نے اس وقت صرف ایک encoder کو use کی ہے آپ کا task یہ ہوگا یہ ہی پہ میں اور ملٹی کلاس کلاسیفکیشن ٹھیک ہے سو میں یہاں پہ لسٹ کرتا ہوں موڈل کو پہلا موڈل جو ہم یوز کریں گے اوویسلی لوجسٹک ریگریشن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں باٹیٹ ڈیپینڈز کیا آپ کس طریقے سے لوجسٹک ریگریشن کو یوز کر رہے ہیں سو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں and then we will see کے نیرے اس نیبر کو یوز کریں گے decision tree کو یوز کریں گے ہم پھر svm کو بھی یوز کر سکتے ہیں random forest کو بھی یوز کر سکتے ہیں it's up to you میں یہاں پہ knife base کو بھی کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ svm کو بھی کریں گے sport vector machines کو decision tree کے بعد random forest ہے random forest کو بھی کریں گے ہم xg boost کو بھی کریں گے extreme gradient boost کو یہاں پہ cat boost کو بھی ہم کرنے والے ہیں اگر ہم کر سکے تو cat boost تب ہوگا آپ کو پتا ہے جب ہمارے پاس categorical variables ہو so ابھی کے لیے میں xg boost کر لیتا ہوں ہمارے پاس کچھ اور بھی algorithms ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں but i think these 8 are enough ٹھیک ہے logistic, knn, nb, svm, decision tree random forest and آپ کا xg boost plus light gbn اب ان کو میں یہاں پہ لکھ لی ہے اب ہم ان کو import کرتے ہیں ٹھیک ہے import all models تو میں یہاں پہ from sq learn logistic regression آ گیا knens neighbor classifier آ گیا svc classifier آ گیا ہمارے پاس sport vector classifier اور پھر ہم decision tree کو plot بھی کریں گے اس وجہ سے plot tree بھی لے لیتے ہیں ensemble کے اندر ہم add a boost sorry add a boost یہاں پھر میں نے add نہیں کیا وہ بھی لکھ دیتے ہیں xg boost adaptive boost تاکہ یہ بھی ہمارے پاس آ جائے so ensemble from sk learn dot ensemble random forest sd boot gradient boost classifier بھی ہم کر لیتے ہیں so xg boost gradient boost classifier gradient boosting method جو ہے اس کو ہم use کریں گے gradient boost classifier کو ok so یہ ہمارے classifier ہو گئے اور from xg boost ہم نے کرنا ہے xg boost classifier اور اس کے علاوہ ہم light gbm جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی different library سے ہوتا ہے from light میں نے پتہ نہیں install کی ہے کہ نہیں کی light gbm کی ہوئی ہے ٹھیک ہے cat boost ابھی میں نہیں لگاتا اس کے اوپر ہم بعد میں گفتگو کریں گے سو اس ویڈا سے میں اس کو رن نہیں کر رہا and then ہم نے کیا کرنا ہے import کرنا ہے matrix اور accuracy score confusion metric classification score ہے اور mean absolute error بغیرہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے because we are going to deal with other things اس کے بااد ہمارے پاس train tests function to train and evaluate all the models اس کو بنائیں گے لیکن before that میں اس کو رن کرتا ہوں جو model ہمارے پاس نہیں install ہوگا light gbm ہم اس کو install کر سکتے ہیں and then we can use that or otherwise we can also find the gradient boosting machines اور ان کے اندر سے light gbm کو لے آتے ہیں ابھی کے لیے میں اس کو remove کر دیتا ہوں یا میں اس کو یہاں پہ رہنے دیتا ہوں and I will just comment out تاکہ آپ اس کو install کر کے library کو use کر کے اس کو apply کر کے دیکھیں ٹھیک ہے سو اس ویڈا سے میں نے اس کو run کیا ہے اتنا سا یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا ہم نے اتنے models یہاں پہ لے آئے ہیں اب ہمارا task یہ ہے کہ ہم نے create a function to train and evaluate all models and select the best one with tuned hyper parameters اور اس کو بھی لکھنے سے پہلے ہم اپنی پرانی notebook پہ جاتے ہیں جہاں سے ہمیں اب کام جو ہے وہ زیادہ آسان لگے گا ہم نے machine learning کے task کے اندر یہاں پہ ہم نے hyper panameter tuning and best model selection کی ایک notebook بنائی تھی ٹھیک ہے اور ہم نے knife based model سے پہلے best model selection کی بھی ایک notebook بنائی تھی ٹھیک ہے ان دونوں notebooks کو ہم دیکھتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنا model اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کو لے کے آتے ہیں یہاں سے create کیا تھا ہم نے model ٹھیک ہے کون سے model تھے ہمارے پاس تین تھے تو تین کے تین یہاں پہ ہم لے آتے ہیں imputer pipeline اور ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں کیونکہ ہمیں pipeline کی ضرورت نہیں ہے encoding ہم نے کر لی ہوئی ہے یا ہم نے کرنی بھی ہے then we can use that but instead we can see کہ ہمارے پاس best model یہاں پہ اس طریقے سے run ہو کے آ جاتا ہے same ہم نے code کیا تھا add more models جب ہم نے کیے اور یہاں پہ ہم نے random forest create a list of models کی پہلے پھر best model کے لیے ہم نے iterate کیا سارے کے سارے models کو اور ان کی accuracy score کی ویس پہ ہم نے best model کو یہاں پہ print کیا تھا ہم اسی کو copy کرتے ہیں فیلال کے لیے اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم کیسے manipulate کر سکتے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہم encode کر چکے ہیں اوریڈی ڈیٹا کو ٹھیک ہے تو ہمیں pipeline میں pipeline کی تو ضرورت ہے ہی نہیں ہے اگر آپ چاہتے بھی ہیں تو آپ نے یہاں پہ جو encoding کی ہے data کی آپ اس کو directly pipeline میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so it's totally up to you کہ pipeline میں encoding کرنا چاہتے ہیں یا آپ directly encode کرنا چاہتے ہیں so یہاں پہ import pipeline ٹھیک ہے یہاں پہ depend کرتا ہے کہ اگر آپ نے pipeline import کر کے data کو لے کے آنے تو میں نے pipeline import کر لی ہے one encoder کو بھی میں اس طریقے سے کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے missing values کو impute کر لی ہے صرف model بچا ہے ہمارے pipeline کے اندر ٹھیک ہے اور model میں کیا ہے یہ ہمارے model random rest gradient boosting ہے اور sport vector machine logistic regression بھی ہے ہمارے پاس یا آپ اس کو separately باقی models کو add کر سکتے ہیں decision tree adaptive boost gradient boosting ہیں ان کو بھی add کر سکتے اور میں یہاں پہ ان کو ہی add کرنے والوں اب یہاں پہ کمہ لگاتا ہوں اور یہاں پہ gradient boosting ہے ہمارے پاس x بوسٹ بھی آگیا ٹھیک ہے ہمارے پاس دو چار چھ آٹ models یہاں پہ آگئے ہیں یہاں پہ کتنے ہے ہمارے پاس دس ہیں ہم نے یہاں سے light gbm نکال ہے اور ہمارے پاس decision tree can logistic knife base نہیں ہے یہاں پہ knife base میرے خیال سے نہیں ہے can aras neighbor اور at the end ہم یہاں پہ اس کو میں open کرتا ہوں اور یہاں پہ knife base caution knife base جو ہے اور پھر it will work fine تو ہمیں dot knife base important import caution knife base یہ بھی کر لیا now it's fine random state سبھی ہم نے 42 کر دی تاکہ ایک ہی دفعہ جو ہمارے پاس آئے random state 42 اور یہاں پہ underscore لگے گی یہ ہم نے model کر لیا اتنے model ہم نے کر لیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو 9 model کر دی کوئی hyper parameter tuning کی base level پہ ہم چل رہے ہیں best model ہم نے نکال نکال سیم وہ چیز pipeline میں صرف model رکھ ہے scores میں cross validation score pipeline x train and y train data episode 5 cross validation mean accuracy score کی base best model select ہوا کے آ جائے گا کیونکہ ہمارا xy پہلے سے ہم نے define care hopefully everything will work fine i will run this and believe me ڈک 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 آپ کے بھی ہو رہی ہے but یہاں پہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت because sometimes جب آپ model کو run کرتے ہیں تو ڈک ڈک ہوتی ہے اتنی محنت کرنے کے بات کچھ اس طریقے سے random cross validation accuracy 0.67 اور test accuracy 0.65 اس طریقے سے آپ کے پاس accuracy and validation آپ پاس آ رہی ہے now you can have an idea کہ آپ کے پاس جو model ہے اس وقت best model وہ ہے random forest classifier اور 0.67 accuracy آپ کو دے رہے there are many things جس کی base پہ آپ اس accuracy کو improve کر سکتے data augmentation کر اور آپ پاس accuracy double triple بھی ہو سکتی ہے save for example آپ random state کو remove करیں اور 80 20 کی ratio کی بجائے یہاں پہ آپ نے data set کو train test split کیا تھا 0.3 کر دوں میں اس کو 0.3 کر دوں اب میں سارے اور آپ training and testing cross validation accuracy and test accuracy آپ کے پاس موجود ہے یہ mean cross validation اور یہ آپ کے پاس test ہے اس کا مطلب non unknown دونوں کے اوپر data کس طریقے سے perform کر رہا ہے you can have an idea about there and at the end جناب Allah آپ کے پاس random fresh classifier in s best perform and and this is how you can develop a machine learning algorithm at the end آپ کیا کر سکتے ہیں best model کو save بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ لکھوں save the best model اس کو آپ save کر سکتے ہیں import pickle کرنے کے بعد یہاں پہ pickle dot best model open heart disease model dot pickle اور right binaries آپ کروں گا یہیں پہ and only here you will see میں اس کو run کرتا ہوں یہاں پہ چیک کیجئے جب یہ model run ہوتا ہے یہ تقریبن 5 second لیتا میری machine پہ اور آپ کی machine پہ زیادہ لے گا یہ model آگیا اگر آپ training کے بغیار اسے load کر کے اپنی app میں use کریں then you can use that اور ہم اسی project کو use کریں گے to predict the heart disease at the end ٹھیک ہے یہ پہ جناب آپ کے پاس model accurate ہو گیا ہے اب آپ نے کیا جناب یہاں پہ آپ نے output لکھ ہے جو بھی آپ نے کام کیا یہاں پہ ایک کام آپ نے کرنا ہے یہ جو میں نے یہاں پہ imputer remove کیا اور encoder remove کیا آپ نے one hot encoder یا کوئی encoder use کر کے یہاں پہ چیک کرنا ہے اگر آپ کے assignment ہے main assignment how can you improve the accuracy of this or any other model میرے پاس جو accuracy آئی ہے آپ نے اس کو یہاں میں لکھ دیتا ہوں assignment alert آپ نے اس سے زیادہ accuracy لے کے آنی ہے کیسے لے کے آتے ہیں it's totally up to you اس کے کچھ طریقے میں بتا دیتا ہوں model کی accuracy لانے کے لیے hints میں یہاں پہ دیتا ہوں hints number one feature engineering کریں یعنی کوئی نئے features بنائیں یا features آپ کے پاس ہیں انہی کے اندر کوئی changing لے ہیں جس طریقے سے آپ feature engineering ہو جائے second آپ کے پاس feature selection ہے best feature select instead of 14 use 10 8 6 4 2 1 feature it depends 1 تو نہیں میں recommend کروں گا آپ 10 8 اور 6 use کریں 12 بھی آپ کر سکتے it depends اور آپ چیک کریں کہ آپ Sports پار impacto کسی صورت کے بعد آپ کا کام ہوگا data pre processing یعنی scaling آپ کریں and normalization اس کو کر دیکھیں کیا آپ کی accuracy improved ہوتی ہے اگر ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی ne you have to do that right data pre processing کے بعد آپ ہائپر پیرامیٹر ٹیوننگ بھی کر سکتے ہیں ہائپر پیرامیٹر ٹیوننگ کے علاوہ آپ کے پاس انسیمبل لرننگ کے میتھر جو ہم نے یوز کی ہیں ان کو آپ سٹیکنگ بیگنگ یا بوسٹنگ کو یوز کر کے فردر ٹیوننگ کے بعد انکریز دیر ڈیپتھ آپ ان کے ڈیپتھ کو انکریز کریں ٹیوننگ کے اندر ہی بیسیکلی یہ آتا ہے تو میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے انجیننگ ہے یہ فیچر سیلیکشن کے اندر یہ آتا ہے آپ یہ ساری کی ساری ٹگنیکز کو یوز کریں گے ہنٹس میں نے آپ کو دے دیئے and based on that you have to improve the accuracy of this model اور آپ نے نوٹ بک بھی سینڈ کرنی ہے جس کی accuracy سب سے اچھی ہوگی we will actually follow that method اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے now the accuracy جو ہے اسی کی جنگ ہے پوری دنیا کے اندر اگر ہم machine learning یا AI کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کی accuracy زیادہ ہے اسی model کو وہ زیادہ prefer کرتے ہیں تو یہاں پہ ہماری assignment جو ہے اس کا اگر آپ screenshot لے لیں that will help you a lot in understanding کہ آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے believe me یہ ایک چھوٹا سا task نہیں ہے یہ اچھا خاصا heavy task ہے اور اس وجہ سے آپ نے اس assignment کو مدنظر رکھ کے اپنا کام جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے میں اس assignment کو جو link ہے اس assignment کی جو میرے پاس screenshot ہے وہ میں نے share کر دیا discord کے اندر بھی اور میں whatsapp کے group کے اندر بھی share کر دوں گا تاکہ آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکیں اور اس پہ کام کر سکیں اور آپ نے یہ task جو ہے اس کو as soon as possible جو ہے وہ جمع کروانا ہے اب یہاں پہ hyper parameter tuning میں نے نہیں کی models کی آپ pipeline میں hyper parameter tuning بھی ڈال سکتے ہیں جو ہماری notebook number میں آپ کو hint اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ ہمارے پاس notebook میں already ہم نے یہ کام کی ہے اگر آپ جائیں گے notebook number اور آپ کے پاس hyper parameter tuning ویلی notebook number 23 یہاں پہ ہم نے hyper parameters بھی assign کیے تھے اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے models ہیں یہ models کے score ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ models اور just a minute یہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ models کے different hyper parameters بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس طریقے سے ہم نے models کے اندر دیا ہوئے ہیں آپ separate بھی hyper parameters دے سکتے ہیں it's totally up to you تو یہاں پہ ہر model کے hyper parameter دے کے ان کو check بھی کریں سو پھر آپ کو یہ for loop یہ والا use کرنا پڑے گا اور آپ کا پھر یہ والا for loop جائے best model selection کے اندر کام کرے گا اس کا best طریقہ کا ایک اور ہے آپ کیا کریں ایک function create کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک اور دے دیتا ہوں hint create a function to select the best hyper parameter tuned model for multi class multi class classification on any kind of data کوئی بھی ایک data ہو آپ directly اٹھا لگے pipeline ہو اس کی اور اس میں سب سے پہلے data pre-process ہو automatically data pre-process ہو missing values وغیرہ impute ہو features وغیرہ اس کے خود با خود automatically select ہو جائے and at the end آپ کا best hyper parameter tuned model آپ کے پاس آ جائے data pre-processing feature engineering feature selection hyper parameter tuning model selection application and evaluation ٹھیک ہے اور اسی کے end پہ make figures بھی ہو جائے اگر آپ یہ function بنال لے تے na believe me آپ کوئی بھی ایک app design کر سکتے ہیں جس automatically جو لوگ ہیں وہ آپ pipeline کے function use کر کے app easily use کر پائیں گے which is a kind of future for all AI یہ ہی کچھ ہے automatic function بنے اور ہیں اور جو کچھ سیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم پچھلے تقریباً 108 minute سے بیٹھے ہوئے ہیں 108 minute سے اگر میں اکیلا بیٹھوں میرے ساتھ آپ بھی لوگ بیٹھوں میں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر میرے سے سیکھ رہے ہیں تو apply these knowledge on your research apply these things اور جو knowledge جو آپ نے ابھی تک gain کی ہے and dissolve these assignments ٹھیک ہے یہاں تک کلیے اتنا like share subscribe کردیں میں نہیں نہیں کا تھا کردو نو لئے موسیقی